سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا اے بلال اسلام کی کونسی چیز نے تمہیں متاثر کیا آخر تم کیوں اسلام لائے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام تھا میں ایک غلام تھا مکت المقرمہ کے لوگوں کو میں جانتا ہی نہیں تھا میرا کہیں آنا جانا ہی نہیں تھا ایک گھر میں محدود تھا اسی گھر کے انتر رہتا تھا میرا ایک مالک تھا میرا ایک آقا تھا جو انتہائی ظالم انتہائی صفاق تھا مجھ میں بہت ظلم کیا کرتا تھا اور مجھے اپنے گھر کے اندر رکھتا گھر سے باہر آنا جانا میرا بہت کم تھا کہا ایک رات میں بہت بیمار تھا تیز بخار تھا شدید سردی تھی بہت تکلیف میں تھا تو میرا آقا میرے پاس آیا میرا مالک میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ کئی کلو جو مجھے دیئے اور کہا کہ پوری رات انہیں چکی پر پیستا رہا مجھے بہت شدید بخار تھا تیز بخار تھا سخت سردی تھی اور کہا اس سردی میں میں نے اس سے تو حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے نہیں یہ کام کروں گا کیونکہ وہ میرا مالک تھا میں اس کا غلام تھا لیکن اسے میری تکلیف کا احساس نہیں تھا وہ میری تکلیف کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا وہ ظالم تھا سفاق تھا اس نے کہا ساری رات چکی پیستے رہو تو میں نے حامی تو بھر لی لیکن مجھے اس قدر تکلیف تھی جب وہ وہاں سے گیا تو میں نے دودھ کا ایک پیالہ تھا میں نے دودھ پیا دوا لی کمبل لپیٹ کے میں لیڑ گیا کہا جب میں لیڑ گیا تو میری آنکھ لگ گئی میں سو گیا تو رات کے وقت وہ آتا ہے اور اس کمبل کو کھینچتا ہے اور بڑے تنخ لیچے میں مجھے کہتا ہے میں نے تجھے ایک ذمہ داری دی تھی تو میرا غلام ہے تو میرا نوکر ہے تیرا کام ہے کہ تو حکم کی تعمل کر میں نے جو حکم دیا ہے تو اس پر عمل کر اب تیرے لیے سزا یہ ہے کہ پوری رات تو چکی پیستا رہے گا لیکن اب چکی پیستنے کے لیے ایک اور شرط بھی ہے ہرچند کہ تجھے تیز بخار ہے شدید سردی ہے لیکن اب کھلے میدان میں تجھے چکی پیسنا ہوگی اور کمیس اتار کر چکی پیسنا ہوگی کہا مجھے سہن میں کھلے میدان میں اوپر چھت بھی نہیں ہے مجھے بٹھا دیا اور کہا تو چکی پیستا رہے اور پھر کمیس بھی اتار دیا اب تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کو شدید بخار ہو تیز بخار ہو سخت سردی ہو کمیس بھی اتار دی جائے اور کھلے میدان میں کہا جائے کہ پوری رات تو چکی پیستا رہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں چکی پیس رہا تھا ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری تھی میں رو رہا تھا میرے کراہنے کی آواز میرے رونے کی آواز گھر سے کچھ باہر چلی یہی لیکن اس وقت کیا ہوا کھا کمال ہوا آمنہ کے لال کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوتا ہے مدینے والے آقا کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوتا ہے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے میرے رونے کی آواز سن لی دروازے پر دستک دی اندر تشریف لائے پوچھتے ہیں کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو کس بات پر رول آیا میں نے کہا جاؤ صاحب پوچھنے والے تو بہت ہوتے ہیں غمخار تو بہت بنتے ہیں لیکن غم کا مدعوہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کون ہے جو مدد کرتا ہے غمخار بنتے تو بہت ہیں پوچھتے تو بہت ہیں لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا میں نے یہ جملے کہے میرے جملوں میں کچھ تلخی تھی کچھ سختی تھی کہا میرے جملے سنے محمد عربی نے وہاں سے تشریف لے گئے اور میں بھی کچھ بدگمانی کا شکار ہو گئے میں نے کہا ہاں ایسا ہی پہ ہوتا ہے پوچھنے والے پوچھتے ہیں لیکن مدد کون کرتا ہے میں کچھ بدگمانی کا شکار ہوا کچھ تلخی میرے لہجے میں تھی لیکن ابھی میں چکی پیس ہی رہا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ مدینہ کا چاند پھر واپس تشریف لاتا ہے آمنہ کا لہن پھر واپس تشریف لاتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب پھر تشریف لاتے ہیں ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے چند خجوریں کہا ہے بلال یہ دودھ پی لو خجوریں کھالو کمبل لپیٹ کر مجھے بٹھا دیا کہا ہے بلال تم بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں کہا میں بیٹھ جاؤں کیا آپ جانتے نہیں ہیں وہ بڑا صفاق ہے بڑا ظالم ہے بہت مارتا ہے بہت سزائیں دیتا ہے وہ تم مارے گا سزائیں دے گا ظلم کرے گا ظالم ہے میرا آقا میں تو چکی پیسنے پر معمور کیا گیا ہوں پوری رات مجھے جاغنا ہے چکی پیسنا ہے یہ کام کون کرے گا آمنہ کے لہن نے کہا اے بلال حبشی گبرانے کی ضرورت نہیں آج پوری رات تیرے لیے محمد عربی خود چکی پیسا رہے گا کامیں دیکھ رہا تھا یہ منظر پوری رات آمنہ کا لہن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ بلال کے لیے مجھ غلام کے لیے چکی پیستے رہے جب سہری کا وقت ہوا سارا سمان مجھے دیا وہاں سے چل دیئے یہ ایک رات کا واقعہ نہیں کہا دوسری رات پھر تشریف لائے احساس اس قدر تھا میں آمنہ کے لان کو دیکھ رہا تھا آئے دودھ کا پیالہ دیا پھر خجوریں دی پھر کمبل نے مجھے کہا لیٹ جاؤ میں لیٹ گیا لیکن چھکے چھکے آمنہ کے لان کے حسی مکڑے کو دیکھ رہا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر پوری رات چکی پیستے رہے سہری کے وقت سارا سمان مجھے دیا وہاں سے چل دیئے تیسری رات پھر تشریف لائے گئے پیغام صرف سننا نہیں ہے یہ کافروں تک پہنچانا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ملٹن پروفٹ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نفرت پھیلانے والے ہیں وہ جو کہتے ہیں انسان دشمن ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ قاتل ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ظالم ہیں وہ جو کہتے ہیں جنہوں نے فقط کتال کا سبق سکھایا ہے ان تک پیغام کون پہنچائے گا رے نادان انسان رے بھرکانیہ میں رہنے والے اگر تیرا پڑوسی محمد عربی کو نہیں جانتا تو تُو نے اس محبت کا حق ادا نہیں کیا اگر تیرا جاننے والا تیرا کلاس میٹ تیرا ٹیچر تیرے ساتھ وقت گزارنے والا تیرے ساتھ کربار کرنے والا وہ جو تیری داڑی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تُو دہشتگرد ہے وہ جو تیرے چھپے کوپہ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تُو انسانیت دشمن ہے کیا تُو نے اس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آگا یہ محبت برا پیغام پہنچایا ہے اگر نہیں پہنچاتا اگر شرم محسوس کرتا ہے ہج کی چاہت محسوس کرتا ہے غافل ہو جاتا ہے سفر پہ ہے تیرے ساتھ کوئی غیر مسلم ہے تیرا کام ہے کہ تُو اس تک بلال حبشی کی یہ واقعات پہنچا تُو اس تک پہنچا وہ واقعات جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگی وہ خوبصورت تعلیمات وہ رحمت بری تعلیمات وہ محبت بری تعلیمات وہ پیار بری تعلیمات اس کے دل میں جاگزی ہو جائیں تُو نے کیوں نہیں پہنچایا تجھے اپنا پیسہ چاہیے تجھے اپنی دولت چاہیے تجھے اپنی عزت چاہیے تجھے اپنی شہرت چاہیے تُو پاکستان سے ہجرت کر کے آیا تُو ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا تُو اپنی اولاد کو بھول گیا اپنی ترجیحات کو بھول گیا اپنی تعلیمات کو بھول گیا تُو نے کہا میں نے تو دولت کمانی ہے میں نے تو پیسہ کمانا ہے لوگ حضور کے خلاف بولتے ہیں تو بولتے رہ جائیں مجھے کیا پرواہ مجھے تو پرواہیں اس دنیا کی اس مال کی اس دولت کی اس عزمت کی اس شورت کی رے نادان انسان اس وقت کو یاد کر جب قیامت کے روز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمہ کے سامنے تجھے پیش کیا جائے گا تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا لوگ اس آقا کو دہشت کا پرمبر کہتے تھے اس آقا کی ناموز کے تحفظ کی خاطر تو نے کیا کیا رے تو تیری تو زبان بھی نہیں کھلتی تھی اس آقا کی عزمتوں کے تفاہ کی خاطر آج دن تک تو نے کیا کیا میں کہتا ہوں صرف سنو نہ صرف جھومو نہ صرف روو نہ تمہارے آنکھوں کی عشقوں کی برسات یہ تمہیں اس وقت بھی یاد آئے جب تمہیں کوئی کافر کہے حضور نے دہشت کا پرام پھیلایا اس وقت تمہیں یہ واقعات یاد آجائیں یہ پرامات یاد آجائیں یہ تعلیمات یاد آجائیں یہ روایات یاد آجائیں جب تمہیں کنزل ہدا کی اس کانفرنس میں سکھائی گئی بلال حبشی نے دیکھا تیسری رات پھر میرے آقا اس کے گھر میں تشریف لائے آقا پھر پوری رات چکی پیستے رہے جب صبحوں کے وقت آقا تشریف لے جا رہے ہیں وہاں سے جا رہے ہیں بلال حبشی نے کہا ارے رکنا اے محمد رکنا کہا مکہ کے کافر جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں محمد جھوٹا ہے میں بلال قوائی دیتا ہوں ارے جس آقا کو ایک غلام کے بخار کا احساس ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ سچا نہیں ہے وہ پیغمبر امن ہے وہ پیغمبر رحمت ہے میں کہتا ہوں آقا کے استحار برے پیغام کو پوری دنیا تک پھیلاتے رہو پہنچاتے رہو لوگوں کو بتاتے رہو ارے جس کافر کو تم سمجھتے ہو وہ اس لحم کا دشمن ہے انہی پیغامات کو سیکھ کر آقا کا دیوانہ ہو جائے گا آقا کا عشق ہو جائے گا آقا کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا پھر اسے بھی مدینہ کی گلیاں اچھی لگیں گی پھر اسے بھی تیبہ کی گلیاں اچھی لگیں گی کیا نہیں دیکھتے یہاں وہ نوجوان بھی آتے ہیں جو کل غیر مسلم تھے جو کل اسلام دشمن تھے لیکن آج ہندوستان میں گوشتہ چند دنوں پہلے پانچ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا پہلے تو انہیں کفر کی گلیاں اچھی لگتی تھی آج وہ بھی کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکریں سب کی کھائے گیوں دل کو جو اکر دے خدا تیری گلی سے جائے گیوں رخصتے کافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے گیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے گیوں موسیقی موسیقی